میں نے اپنے والد صاحب کے ساتھ ایگری کلچر میں آنا شروع کیا جو ہم فارمنگ کرتے تھے اس میں جو سب سے بڑا فالٹ آیا وہ یہ ہوا کہ آپ دو یا تین ماہ کے لیے تو کراپ کو لیتے تھے اس کے بعد وہ کراپ ختم ہو جاتی تھی اور باقی کا وقت آپ بالکل ہینڈ ٹو موت ہو جاتے تھے مجھے ان کی یہ بات بار بار یاد آتی کہ آپ لوگوں کو اس سے بھی جدید ذراعت میں آنا چاہیے میری خوشکی سمتی یہ تھی کہ 2014 میں مجھے ورلڈ لرننگ والوں نے سیلیکٹ کیا کہ میں ہالینڈ اس ٹپ کا حصہ ہو جاؤں جس میں ہمیں ٹریننگ دی کہ ہم آپ سیزن ویجیٹیبل کے ساتھ کنٹرول گرین ہاؤس فارمنگ کس طرح کر سکتے ہیں تو جو کہا جاتا ہے کہ سینگ اس بلیبنگ تو واپس آنے کے بعد ہم نے ایک برنر بنایا جنوری میں آگے رات کا منیموم ٹیمپریچر زیرو تک چلا جاتا ہے جبکہ اس کے ذریعے ہم اس وقت بھی رات کا ٹیمپریچر تھرٹین ٹو فیفٹین مینٹین کر لیتے ہیں جس سے پودے کی جنرل ہیلتھ اور اس کی فروٹنگ کی صلاحیت بلکل برقرار رہتی ہے گرین کیو والوں نے میرا فالو اپ رکھا اور 2015 میں امریکہ بھیجا گیا میں نے وہاں بہت چیزیں پہلی دفعہ دیکھی تاکہ میں اپنے فارم کے اوپر پانی کی بہتر منیجمنٹ کس طرح کر سکتا امریکہ کے ٹرپ سے آنے کے بعد پھر میں نے ڈریپ ایریگیشن اور رین گن سسٹم کو انسٹال کیا اس کی خوبصورتی یہ ہے جب آپ ایک اکڑ کو پورے سال کے لیے چلائیں گے وہ آپ کو انشاءاللہ پورے سال کے لیے ہی روزی دے جب فرس ٹائم میں اسلامباد منڈی میں مال کو لے گیا آیا تو اس وقت ہمارے پاس کھیرا تھا کیونکہ یہ عام ذمیداروں سے ایک سے ڈیڑھ ماہ پہلے آتی ہیں تو اس کا ریٹ بہت بہتر ہوتا ہے اور لوگوں کو اچھی چیز قوالٹی کے ساتھ ملنا شروع گی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جس نے آپ کو ایک لفظ پڑھایا وہ آپ کا افستاد ہے اور میں اپنے ٹیچر آج بھی یاد رکھتا ہوں ان ٹیچر سے میں وایا میل رابطے میں بھی ہوں اور میں ہر جگہ ذکر کرتا ہوں کہ مجھے ان لوگوں نے سمجھایا پڑھایا اور مجھے پریکٹیکلی دکھایا اگر میں یہاں پاکستان میں رہتا تو شاید ساری زندگی یہ طریقے نہ سیکھ باتا ہے جب فارمرز آپ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں یہ آپ کے کام سے کوئی انسپائر ہو رہا ہوتا ہے بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے لیکن آپ پر رسپانسیبیلٹیز بھی بہت زیادہ بار جاتی ہیں کہ آپ کسی بھی بندے کو درست مشوراتے ہیں جب میں نے یہاں یہ کام شروع کیا تھا تو تب ہمارے ایریے میں پانچ سے دس اکڑ پر یہ کام تھا آج یہ منیمم تھری تھاؤزنڈ اکر پر لوگ کام کر رہے ہیں میرے دو بیٹے اور ایک بیٹی ہیں جب سے میں انوائرمنٹر کنٹرول گرین آس فارمنگ میں آیا ہوں میرے لیے ابھی ان کے لیے وقت نکالنا ان کے فیوچر کے متعلق سوچنا بھی آسان ہو گیا بیوی میری نے بھی میرے اس کام میں مجھے بہت انکرج کیا ہمیشہ اس نے میرے ساتھ کوپریٹ کیا جو میرا بڑا بیٹا ہے مستقبل میں وہ میرے لیے ایک ہیلپنگ ہینڈ ہوگا بلکہ ہیلپنگ ہینڈ کے آگے وہ پہلے ہی مجھے مشورے دے رہا ہے مجھے بتا رہا ہے کہ یہ ہماری شارٹ کمینگ ہیں ان پر ہمیں اس طرح بور اصل کرنا جائیے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فارم اگلے آنے والے دنوں میں بھی جب حامنی ہوں گے انشاءاللہ نہایت اچھے طریقے سے چال رہا ہوگا انشاءاللہ نہایت اچھے طرح